اسلام علیکم ایک بہت ہی سنگین خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ جس نے پرانے جہلیت کے زمانے کی کچھ یادیں تازہ کرا دیں جیسے پہلے دور میں بیٹیوں پر ظلم کیا جاتا تھا ان کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا آج کے دور میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کرتے ہیں یہ ایک سعودی کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس نے اپنی دو بیٹیوں کو زندہ واشنگ مشین کے اندر پانی کے اندر ڈیبو کر مار دیئے اور اس ڈیٹیل سے بات کریں گے یہ واقعہ کس طرح پیش آیا ہے اور اس بندے نے اتنا غلیظ کام یہ کیوں کی ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ اس سعودی شہری کا نام تلال ہے اور یہ جو اس نے اپنی دو بیٹیوں کو اس طریقے سے پانی میں ڈیبو کر مار دیئے مشین کے اندر یہ کافی پرانا کیس اس کے اوپر چل رہا تھا اور کافی دفع پوچھتا ج کے بعد اور کافی لمبا عرصہ اس کیس کو دہرایا گیا ہے خبر تو یہ پرانی ہے لیکن ریسنٹلی اس خبر کے اوپر امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے اور جو اس کیس کے مطابق سزا تھی وہ اس سعودی شہری کو مل گئی ہے لیکن جتنی بھی تفتیش کی گئی ہے پولیس کے حوالے سے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی اگر باپ ہے وہ چاہے گھر میں جتنی بھی ناچاکیاں ہو جاتی ہیں اونچ نیچ چھوٹے موٹے معاملات یا بچے اکثر کوئی شرارت کرتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے آپ اپنی بیٹیوں کو اس طرح اس دنیا سے ہی ختم کر دیں یا ان کو اس کے علاوہ کوئی سخت قسم کی سزا دینا یہ غیر قانونی ہے تو کوئی اس طرح کی خبر یا بات سامنے نہیں آئی وجہ کیا تھی اس بندے نے کیوں اس طرح یہ عمل پیش کی ہے لیکن جرم تو اس پہ ثابت ہو گیا ہے اور اس کو کورٹ کی طرف سے سزائے موت دے دی گئی ہے سر کلم اس کا گرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے یہ ابھی ریسنٹلی یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں اور جب یہ فیصلہ ہوا ہے تو سعودی کورٹ کے علاوہ باقی بھی جتنے حکومتی ادارے ہوتے ہیں اس طرح کے جو فیصلے کرتے ہیں ان تک بھی اس کیس کو پہنچایا گیا ہے تو سب نے یہی کہا ہے کہ اس طرح کے جرم میں کوئی معافی نہیں ہے اگر کوئی بھی بندہ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو اس کو سزائے موت دی جائے گی تو یقیناً یہ سزائے موت ہی ہونی چاہیے کیونکہ جب اس طرح کے بندوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز سے نصیت حاصل کرتے ہیں اور ملک کے اندر امن اور شانتی بنی رہتی ہے تو ہر ایک ملک کے اندر ایسا ہی قانون ہونا چاہیے کہ جہاں پہ لڑکی اور لڑکے دونوں کے حقوق برابر ہونا چاہیے جہاں پر اگر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو اس ظلم کے حساب سے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے تو یہ ایک بہت اچھا فیصلہ تھا سعودی گورمنٹ کا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر نیکسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ سب سے پہلے چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو فالو سبسکرائب کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ